رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب رمضان مبارک میں دھماکہ سنائی دے اور اس سال زلزلے کسرت سے آئیں اولے کسرت سے پڑھیں گے ابھی حالی میں زلزلے بھی آئے ہیں اور اولے بھی پڑھ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر رمضان مبارک میں یہ نشانیاں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ قیامت سے پہلے کا آخری رمضان ہے ایک حدیث پاک اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل کی جا رہی ہے کافی سر لوگ اسے ویڈیوز میں شیئر کر رہے ہیں ویڈیوز میں شیئر کر رہے ہیں فیس بک پر اور کافی سر لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا اس حدیث پاک کو بیان کیا مجھ تک بھی یہ حدیث پاک جو ہے وہ ویڈیوز کے ذریعے پہنچی ہے اصل میں اس حدیث پاک میں جو نشانیاں بتلائی گئیں کہ اس سال کسرت سے زلزلے آئیں گے اور حالی میں ترکی میں جو زلزلے نے تباہی مچائی اور شام میں اور اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی زلزلہ آیا ہے اور اس میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ کسرت سے اولے پڑیں گے تو یہ بھی ہو چکا ہے تو کافی سر لوگ خوف میں ہیں کہ کیا قیامت سے پہلے کا یہ آخری رمضان ہے یہ آخری رمضان مبارک کے قرب قیامت سے پہلے کا وہ حدیث پاک کیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو مجھ تک پہنچی ہے ویٹس اپ کے ذریعے حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب رمضان مبارک میں دھماکہ سنائی دے ایک دھماکے کی آواز سنائی دے اور اس سال زلزلے کسرت سے آئیں یعنی زلزلے بھی کسرت سے آئیں گے اولے کسرت سے پڑیں گے اولے یعنی برف کے جو اولے پڑھتے ہیں یہ بھی کسرت سے پڑیں گے پندرمی شب صبح کی نماز کے بعد ایک چنگھار سنائی دے ایک خوفناک آواز سنائی دے اس تاریخ کو نماز صبح پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ اور گھروں کو اچھے طریقے سے بند کر لو اور کپڑے اوڑ کر سو جاؤ کان بند کر لو پھر آواز سنو تو فوراً اللہ عز و جل کے لیے سجدے میں گرو اور یہ کہو سبحان القدوس سبحان القدوس اور جو ایسا کرے گا نجات پا جائے گا جو نہ کرے گا وہ حلاق ہو جائے گا یہ حدیث پاک اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے کافی سارے ویٹس اپ گروپس میں اور ویٹس اپ سٹیٹس اس کو لگایا جا رہا ہے کہ یہ رمضان میں نشانی ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ یہ قیامت سے پہلے کا آخری رمضان مبارک ہے مجھ تک بھی یہ حدیث پہنچی تو مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ اس حدیث پاک کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے تو جب میں نے علماء سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ موضوع حدیث ہے من گھڑت ہے جھوٹی حدیث ہے ٹھیک ہے تو اس کو آگے شیئر کرنا یہ درست نہیں ہے اصل میں بعض لوگ اس حدیث پاک کو لیتے ہیں کہ ابھی حالی میں زلزلے بھی آئے ہیں اور اولے بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری نشانیاں جو ہیں قرب قیامت سے پہلے جو بدلائی گئیں وہ ظاہر بھی ہو چکی ہیں تو یہ رمضان مبارک قیامت سے پہلے کا آخری رمضان ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ ہی سب سے زیادہ بہتر علم رکھنے والا ہے کہ یہ رمضان آخری رمضان ہے یا اور بھی رمضان آئے گا قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات کو آگے شیئر کرنے کی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط باتوں کو شیئر کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے